سو گھائی سیسائی کے ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ میس جون نے میجگل نیڈل کی مدد سے جون کیان کی بوڈی میں پویزن ڈال دیا تھا جس وجہ سے اسے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا لیٹیان نے کچھ الکمشٹ کو جون کیان کو ٹھیک کرنے کے لئے کہا لیکن کوئی بھی الکمشٹ جون کیان کی بوڈی سے اس پویزن کو نہیں نکال پائے اسے پریشان ہو کر لیٹیان نے میس وین کو واپس بلانے کے بارے میں سوچ رہا تھا تاہی کیون کی مدد سے وہ میس جون کو ختم کر سکے میس جون کو سمجھ میں آ گیا تھا جون جیو اس کی پانشٹ لائف ہے اور وہ اس کے دنیا میں آ گئی ہے میس جون نے جیو کو بتایا تھا کہ کراؤن پرنس نے جون فیملی کی سیکرڈ میس سے شادی نہیں کی جس وجہ سے جون فیملی جون جیو کو ماننا چاہتی ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اس نے کراؤن پرنس کو جون فیملی کے خلاب بڑھکایا میس جون میجیگل نیڈل کی مدد سے کروڑیشن کر رہی تھی اس کی بوڈی میں اس کی چل اینرجی آتے ہی جیووو ایک کیٹ بن گئی تھی اس سے میس جون سمجھ گئی تھی اب وہ آگے کروڑیشن کر سکتی ہے اور وہ ایموٹل کروڑیشن کی بات کر رہی تھی پھر اب ہم میز جون کو دیکھتے ہیں وہ اپنے روم میں سو رہی ہوتی ہے موویو انرجی بن کر اس کے روم میں آتا ہے اور اس کے پاس ہو کر اسے دیکھنے لگتا ہے کچھ وقت بعد میز جون کی نیند کھلتی ہے اور موویو کو اپنے پاس دیکھ کر وہ چونک جاتی ہے وہ اسے پوچھتی ہے کہ تم میرے روم میں کیا کر رہے ہو موویو کہتا ہے کہ زیادہ آواج مت کرو کیونکہ باہر سے کوئی ہماری باتیں سن رہا ہے یہ سنکا میز جون باہر جا کر دیکھتی ہے وہاں جون کیان کی سرونٹ تھی اس کا نام سوسو تھا سوسو نیچے بیٹھ کر میز جون سے مافی مانگتی ہے اور اسے کہتی ہے کیا وہ میشہ میرا خیال رکھتی پر میں نے آپ کے لئے کچھ بھی نہیں کیا مجھے اسیچ کا بہت برا لگ رہا ہے تو میں آپ سے مافی مانگنے کے لئے یہاں آئی ہوں یہ کہتے ہوئے سوسو اس کے پیر پکڑنے کے لئے جاتی ہے پر میز جون سائیڈ میں ہٹ جاتی ہے جس وجہ سے سوسو نیچے گھر جاتی ہے سوسو وہ کچھ وقت پہلے کی آدھ آتی ہے جس میں لے تیان اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا تمہیں جون جیو کے پاس جا کر اس سے نجر رکھنی ہوگی تمہیں جون جیو کی ہر ایک حرکت پر نجر رکھنی ہے اور مجھے اس کے بارے میں بتانا ہے اگر تمہیں کام پورا نہیں کر پائی تو تم جانتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا یہ سب باتیں یاد کر کے سوسو بہت ڈر جاتی ہے اور میز جون سے معافی مانگنے لگتی ہے میز جون اسے کہتی ہے کہ اگر تمہیں دوبارہ مجھے ٹچ کرنے کی امت کی تو میں تمہیں جندہ نہیں چھوڑوں گی سوسو اپنا سیر جگا کر کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا پر یہ سب میں نے اپنی مرجی سے نہیں کیا تھا جن کی آن نے مجھے یہ سب کرنے کے لئے مجبور کیا تھا اس نے مجھے کہا کہ اگر میں آپ کے پویلین میں آگ نہیں لگاؤں گی تو وہ مجھے جان سے مار دے گی یہ کہتے ہوئے سوسو ناٹک کرنے لگتی ہے میز جون کہتی ہے کہ اب مجھے ان سب چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں کسی لئے آئی ہو سوسو کہتی ہے کہ میں بچون سے آپ کے ساتھ رہی ہوں مجھے آپ کے ار جردوں کے بارے میں پتا ہے کہ کب آپ کھانا کھاتی ہیں اور کب آپ کا گھومنے کا من کرتا ہے میں نے بچون سے ان سل چیزوں کا دھیان رکھا ہے اس لئے میں چاہتی ہوں کہ آپ پرانی باتوں کو بول کر مجھے پھر سے اپنا سورن بنا لے میز جون کہتی ہے کہ ان لوگوں نے تمہیں ڈرائیا دھمکایا جس وجہ سے تم نے مجھے دھوکھا دیا پر مجھے نہیں لگتا کہ یہ سچ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو سوسو کہتی ہے کہ آپ یہ کیسی بات کر رہی ہے میں آپ سے جھوٹ بولنے کیمت کیسے کر سکتی ہوں میں نے جو بھی آپ کو بتایا وہ ایک دم سست تھا میز جون نے کوپ سے پپیٹ پیل کو ایک ٹیٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم اس پیل کو کھا لوگی تو میں تمہارے اوپر بروسہ کر لوں گی یہ سب ایک پویزن ہے جسے کھاتے ہی تم اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ باؤگی اور ہمیشہ سی میری بات مانوگی سوسو کہتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے جو آپ مجھے پویزن کھلانا چاہتی ہے میز جون کہتی ہے کہ تم نے ہی تو کہا تھا کہ تم میرے پرتی وفادار ہو تو کیا تم میرے لیے ایک پیل بھی نہیں کھا سکتی اگر تم اس پیل کو نہیں کھاؤگی تو میں سمجھ جاؤں گی کہ تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو مجھے جھوٹ بولنے والے لوگ بلکل بھی پسند نہیں ہے اس لئے میں تمہیں جان سے مار دوں گی آپ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے تمہیں جندہ رہ کر میرا سرونٹ بننا ہے یا بری موت مننا ہے سوسو پیل کھانے سے منا کر دیتی ہے لیکن میز جون اس کا موہ پکڑ کر اسے ہو کوس پپیٹ پیل کھلا دیتی ہے اس پیل کو کھاتے ہی سوسو کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے اور جمین پر لیٹ جاتی ہے جو وہ پوچھتی ہے کہ ماسٹر آپ نے اسے کوس پپیٹ پیل کیوں کھلائی ہے جبکہ آپ کے پاس اتنی سپیچرل پاور بھی نہیں ہے کہ آپ میری کیٹ فارم کو بنائے رکھ سکیے میز جون کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو میں جلد ہی ایک سپیچرلسٹ بن جاؤں گی اور اس کے بعد تمہیں اس بریس لیڈ روپ میں نہیں رہنا پڑے گا اس سے جیو وہ بہت خوش ہو جاتی ہے موہ ویو میز جون سے پوچھتا ہے کیا اگر تم نے اس سرونٹ کے ساتھ کیا کیا ہے اس سے اتنا درد کیوں ہو رہا ہے میز جون کہتی ہے کہ میں نے اسے کوس پپیٹ پیل دی ہے اس پیل کو کھانے کے بعد یہ اپنے مائنڈ کو کنٹرل نہیں کر بائے گی اور ایک پپیٹ بن جائے گی ابھی ہمیشہ میرے اوڈر سمانے گی موہ ویو پوچھتا ہے کہ کوس پپیٹ پیل کافی خاص لگتی ہے آگر تمہیں پیل کہاں سے ملی تابعہ سوسو نورمل ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے اور میز جون کو ماسٹر کہتے ہوئے ریسپیٹ دیتی ہے میز جون اس سے کہتی ہے کہ تم مجھے مس کہہ کر بلانا اور جلدی سے جا کر میرے لئے گرم پانی تیار کرو مجھے نانا ہے سوسو وہاں سے چلی جاتی ہے موہ ویو کے اداعے کہ مجھے نہیں بتا تھا کہ اب اس دنیا میں کوس پپیٹ پیل جیسی بھی چیزیں ہیں شاید جب میں اس فورمیشن میں فسا ہوا تھا تب یہ الکمیشٹ نے ریسرچ کر کے اپل بنائی ہوگی کیا تم مجھے اس کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہو لیکن میز جون اسے کچھ بھی بتانے سے منع کر دیتی ہے موہ ویو کہتا ہے کہ ایک کام کرتے ہیں میں تمہیں اپنا سیکریٹ بتاؤں گا اور تم مجھے اپنا سیکریٹ بتانا اور میں پرومیس کرتا ہوں کہ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا میز جون کہتی ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں جاننے میں کوئی انٹرش نہیں ہے اب میں نانے جا رہی ہوں تم بھی یہاں سے چلے جاؤ تو موہ ویو وہاں سے چلا جاتا ہے میز جون بات روم میں جاتی ہے وہاں سوسو نے اس کے نانے کے لئے گرم پانی تیار کر دیا تھا میز جون سوسو سے کہتی ہے کہ اب تمہیں لے تیان پر نجر رکھنی ہوگی اور مجھے اس کی ہر خبر دینی ہوگی سوسو وہاں سے چلی جاتی ہے میز جون گرم پانی میں بیٹھ جاتی ہے پر اس کی بیک پر کافی چھوڑ لگی ہوئی تھی جس وجہ سے اسے کافی درد ہو رہا تھا تو ایک ہیلنگ پل کو کھا لیتی ہے جس نے اس کے گاؤں ٹھیک ہونے لگتے ہیں پھر میز جون لے تیان کے میشن پر جاتی ہے وہ ہول کے اندر جا کر بیٹھ جاتی ہے کچھ وقت بعد لے تیان ایک ایڈا کے ساتھ وہاں آتا ہے میز جون کو دیکھ کر لے تیان چونک جاتا ہے وہ اسے بوستا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو میز جون وہاں بیٹھ کر لے تیان کے پرائیوٹ پیپرز اور اس کے پیسے دیکھ رہی تھی انہیں دیکھ کر وہ کہتی ہے کہ تم نے اپنے میشن میں رہ کر بہت سارے پیسے جمع کر لیے تم نے مجھے بہت پریشان کیا اس لئے معاوضے کے طور پر میں ان پیسوں کو لے رہی ہوں یہ کہتے ہوئے وہ ان پیسوں کو اپنے پاس رگ لیتی ہے اس لئے تیان کو بہت گسا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم پارفل ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنی منمانی کروگی میں تمہیں یہ سب نہیں کرنے دوں گا میز جون کہتی ہے کہ تم نے مجھے اتنا درد دیا ہے وہ اپنے پار ایکٹر کرتی ہے جس سے ہاں بہت زیادہ انرجی ریلیز ہوتی ہے اسے دیکھ کر لیتیان ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ان پیسوں کو رکھ سکتی ہو مجھے اس سے کوئی پروبلم نہیں ہے میز جون مسکراتے ہوئے وہاں سے جانے لگتی ہے تو ایلڈا اسے ریسپیٹ دیتے ہیں یہ دیکھ کر میز جون رک جاتی ہے اور لیتیان سے کہتا ہے کہ شاید تم کوئی چیز بھول رہے ہو اس سے لیتیان کو بہت گسہ آتا ہے اور رونا چاہتے ہوئے بھی میز جون کو ریسپیٹ دیتا ہے میز جون کہتی ہے کہ میں جون فیملی کی میس ہوں تو تمہیں ہر بار مجھے ریسپیٹ دینے کے لیے اپنا سر نیچے جھکانا ہوگا اس بار میں تمہیں ماف کر رہی ہوں لیکن اگلی بار تم نے ایسی گلتی کی تو میں تمہیں کڑی سجا دوں گی یہ کہتے ہوئے میز جون وہاں سے چلی جاتی ہے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا ملتے سے نیچٹ ویڈیو میں تھیکس وروچی